پاکستان میں جب بھی 4x4 کا ذکر ہوتا ہے تو ریل او جی کو کوئی نہیں بھولتا ٹوئٹا کی لانگ لاسٹنگ ابھی تک لاسٹ کر رہی ہے ایٹیز کی جیپیں بھی ابھی تک ناران کاغان میں چل رہی ہیں لیکن آج جس گاڑی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ایٹیز کی نہیں ہے نائنٹیز کی ہے نائنٹی ٹو موڈل ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے ہائی لیکس جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیا ہی خوبصورت چیز ہے اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو ہلو انہ السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے ویڈیو اور آج میں موجود ہوں اس وقت بڑے خوبصورت قسم کے ڈالے میں ڈبل کیبن ہمارے بچپن میں کہا جاتا تھا اسے خوبصورت جائیگنٹک گاڑی ہے یہ اور مزید کی بات یہ ہے کہ ملٹی پرپس بھی ہے اور بڑی زبردس کنڈیشن میں بھی ہے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑے اور اس گاڑی کے بارے میں بات کریں سب سے پہلے میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا آوٹر سائیڈ کیسی لگ رہی ہے کیا پوزیشن ہے باڈی کی لیکن اگر ہم آگے بڑے تو ایک کام تو رہی جائے گا کہ اگر ابھی تک آپ نے کار میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں چھو یہ ڈوئٹ تھا کسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے ہیں بیل آئیکن اکثر لوگ نہیں دباتے تو وہ کہتے ہیں اور ویڈیوز ملتی نہیں ہے تو بیل آئیکن دبانا مد پھولیے گا سو گائز یہ ہے ٹرٹا ہائلیکس انیس سو بانوے موڈل ہائلیکس لکھا ہے کسی غلق فہمی میں نہ رہیے گا باڈی اگر ہم اس کی دیکھتے ہیں تو بلکل سپاٹ لیس باڈی ہے افکورس اس کا رنگ شنگ ہوا ہے کیونکہ کتنے سال بنتے ہیں تقریب انہیں کہتیس سال پرانی گاڑی ہے یہ تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے اچھا پاکستان میں عجیب ایک سین ہے نا باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے بمپر ٹو بمپر جینین کہے کہ یہاں الٹی چیز بھی بیشتی جاتی ہے لیکن اگر یہاں کوئی ایسی گاڑی موجود ہو تو میں آپ کو دکھاؤں کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے اگر ریل اوریجنل پینٹ کے نام پہ یہاں پہ ایک ٹاکی سی بھی لگی ہوئی ہے نا اور باقی سارا رنگ اڑاوائے وہ لوگ خرید لیں گے گاڑی کے جینین پینٹ میں ہے اور بھائی جینین پینٹ ہے ہی کتنا ایک فوٹ کا پینٹ ہے تو اس پر لے لیں گے لیکن پینٹ ہوئی بھی شاور ہوئی بھی گاڑی نہیں لیتے اگر لگ گئے تو وہ بن بھی تو جاتی ہے بعد میں بنی بھی ہوتی ہے گاڑی برحال پاکستانی مارکیٹ کچھ اسی طرح کام کرتی ہے تو اس میں اس طرح کا ایس سچ آپ کو کوئی سین دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے اونر کہتے ہیں کہ یار کہیں سے کچھ بھی لگی لگائی نہیں ہے یہ گاڑی اگر یہ پانی بیتابہ آپ کو لگ رہا ہے تو اب بھی ہم نے اس کا سٹارٹ نہیں تھی کافی دنوں سے تو ہم نے ریڈی ایٹر وغیر چیک کر کے پانی شاہ نہیں ڈالا تھا اس کا تو وہ گرہ بہمت آپ سمجھیں کہ لیک ہو رہا ہے باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی فیٹ ان فائن کنڈیشن میں پیچھے اس کی بیٹ سپیس کافی زیادہ ہے اب اس میں آپ کی مرضی ہے آپ یہاں پہ دو عدد چیرز لگا دیں دونوں سائٹس پہ اور اپنے باڈی گارڈز کو یہاں پہ بیٹھا دیں یا بچوں کے لیے جگہ بنا دیں وہ بیٹ کے آرام سے جائیں گے ایدر وائز یہ بیٹ سپیس ویسے ہی ہے کہ آپ کے بڑے بڑے کام جو ہیں بہ آسانی یہ کر پائے گی سمان وغیرہ دھیر سارا لادہ جا سکتا ہے اس کے اوپر کیبن بھی لگایا جا سکتا ہے لاہور کراچی اسلام آباد میں کافی ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو ہائلیکس کے اوپر ایکسٹرا کیبن لگا کے دیا جاتا ہے بیک سے بھی آپ دیکھ لیں نیٹ اینٹین اچھا اس گاڑی میں زیادہ شوشاہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ زیادہ تر سرکاری میکموں کے پاس ہوتی ہیں گاڑیاں لیکن اس وقت یہاں پہ موجود ہے ٹائرز کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے فرنٹ پہ ہم آتے ہیں اگر تو فرنٹ سے بھی بلکل سادی سی گاڑی ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین پرفیکٹ رکھنے والی گاڑی ہے انجن کی ساؤنڈ آپ آلریڈی سن سکتے ہیں 3L انجن ہے اس کا فیول کیپ یہاں سے آپ اس کی ایکسس کریں گے ٹھیک ہے لو آجی بولتا ہے سہی انٹیریئر کا کام ملاحظہ کرتے ہیں کیا سین ہے اس کا اچھا مینویل یہ سارا سیٹ اجسمنٹ وغیرہ ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سارے دور جو ہے وینڈوز اس کی پاورٹ ہیں صرف ڈرائیوز سائیڈ آٹو ہے دور لاک یہاں پہ وینڈو لاک یہاں پہ آپ کو ملے گا اس کے پاورٹ میرے سنٹھے ہیں میں یہ والا چیک کروں کام بھی کر رہے کی نہیں نہیں یہ کام نہیں کر رہا لیکن اپشن اس میں موجود ہے یہاں پہ تھوڑی سی سٹوری سپیس مل جائے گی نیٹ اینڈ کلین درواز ہیں یہ اتنا ایس ایس کام نہیں ہے آپ کسی سے بھی تھوڑا سا مزدوری لے گا وہ سٹ کر دے گا انٹیریر یہاں ہی سے میرے داخل ہونے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیوز سائٹ پہ ایک چیز آپ کی این آنکھوں کے سامنے آئے گی سٹیرنگ ویل اوپر سے تھوڑا سا آپ کو اپنی جگہ سے ہٹاوا لگ رہے ہٹاوا نہیں پھٹاوا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اسے آپ کریکٹ کروا سکتے ہیں ظاہر ہے لیتا بندہ تو کو ایڈجیسمنٹ اپنی مرجی سے کروائی لیتا ہے سیٹس کی حالت میرے خالے نئی نئی کوشننگ ہوئی ہے ساری سیٹس اے ون ہے آپ اس کا آم ریس دیکھیں آم ریس بھی بلکل برینڈ نیو ڈن ہوا ہے بیک سیٹ بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں ساری سیٹس نئی بنی مئی ہے ٹھیک ہے ابھی ان پہ پنیاں شنیاں بھی لگی مئی ہے سفوکیشن ہو رہی ہے تو آپ پسلے شیشے کھول سکتے ہیں ورنہ بند کرلیں شیشوں کو ایسے آپ بند کر سکتے ہیں اچھا چھت پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا صرف چھت کی حالت کے یعنی کہ اس میں چھت کے اوپر آپ کو سن روف نہیں دیکھنے کو ملے گا گاڑی کے اندر ہم بیٹھتے ہیں آہا سٹیپ پہ چڑھ کے آپ تھوڑا سا ادھر ادھر نظارہ کرنے کے بعد آپ بڑی شان کے ساتھ اس میں بیٹھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم بیٹھ چکے ہیں سارے مسئلوں کا حال ہوتا ہے اس کے اوپر کور لگا دیں پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن جنین چیز آپ کو جو دکھانی ہے وہ تو ہم نے دکھانی ہے یہ نہ ہو کہ آپ خریدیں آپ کے ہیں یہ چیز تو دکھائی نہیں ہے وینٹی میررر اس میں نہیں ملے گا اور اس میں بھی نہیں ملے گا کارڈ ہولڈر ہے اس میں لائٹس دونوں آن ہو رہی ہیں کام کر رہی ہیں ویری گوڈ یہ ڈیمینگ کے ساتھ آتا ہے لیکن مینویل آٹو ڈیمینگ نہیں ہے ساؤنڈ سسٹم اس کے اندر نہیں لگا صرف ٹیپ ہے آپ چاہے تو اپنی مرجی سے سکرین وغیرہ لگا سکتے ہیں اچھا یہ گاڑیاں کوئی اس طرح کمفرٹ کے لیے نہیں بنی ہوئی ہوتی جس کا آپ مظاہرہ صاحب نے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ڈیش اس کا نہیں ہے چیزیں وغیرہ اس پر آپ نہیں رکھ سکتے کچھ سٹوری سپیس وہاں مل جائے گی کچھ یہاں پہ یہاں پہ کچھ ہی ملے گی دیکھیں جس تاری ہے پڑی بھی اس کے اندر that's all 4x4 اس کا پرفیکٹلی کام کر رہا ہے آپ دیکھتے ہیں چلی بھی کتنی ہے 3,44,518 کلومیٹر یہ گاڑی چل چکی ہے 31 سال میں اتنا ہی چلی ہے تو that's alright not bad at all ڈیلی ڈریون گاڑی نہیں ہوگی تبھی ایش ٹری یہاں پہ آپ کو مل جائے گا باقی ایسی ایسی کی میں کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دیتا کہ وہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کو یہاں سے کر دیتے ہیں پول پہ ہی ہے ہوا آ تو رہی ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہاں سے آ رہی ہے ریس دیکھیں دیکھتے ہیں انجن اپنی اے ون حالت میں موجود ہے اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اس کی پرائیس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہم عزیفہ سے پوچھیں گے عزیفہ آپ کو کیسی لگے گاڑی مجھے تو بہت اچھی لگی ہے آپ کو اچھی لگی ہے بیری گوڈ گاڑی مجھے بھی یہ ذات خود اچھی لگی ہے سمپل سی گاڑی ہے کوئی اتنی مطلب کمپلکیشنز اس میں ہے نہیں بلکل سادھی گاڑی ہے یہ اور اگر آپ کو شوشاہ کے لیے رکھنا ہے ضرور ہے تو دیفنیٹلی پوری کرے گی آپ کی لیکن تھوڑا سا ایک ایکسٹرا روب ہوتا اس کے لیے بڑی آؤٹلاس گاڑی ہے لیکن اگر یہ بلک کلر میں ہوتی تو اور زیادہ اوٹ ہوتی مقصد پورا ہو جاتا اچھا اب بات کر لیں اس کی پرائز کی تو یہ اس وقت ہم موجود ہیں سہارا موٹرز پہ مانسرہ کے اندر اور اس کی جو ڈیمانڈ کی جاری ہے میں پھر بتا دیتا ہوں ٹویوٹا ہائیلیکس نانٹین نانٹی ٹو مارڈل ہے انیس سو بانوے مارڈل ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ کی جاری ہے خوبصورت گاڑی کی وہ ہے اٹھارہ لاکھ روپے اچھا بعض لوگ کہتا ہوں اتنے زیادہ پیسے یہ وہ تو یہ زیادہ پیسے مانگے جارہے ہیں حرف آخر نہیں ہے یہ آپ کی بارگیننگ سکل پہ کہ آپ کہاں تک انہیں لا سکتے ہیں اور کتنے میں خرید سکتے ہیں تو آسکنگ پرائز جو ڈیمانڈ ہے وہ اٹھارہ لاکھ روپے نمبر ان کا آ کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ادھروائز یہ ہے کہ آپ کال یا وصف کر کے ان کے پاس اکثر گاڑیاں ایسی ہیں جو یوکے سے اور ادھر ادھر سے جو بھائی دوست دیکھتے ہیں چینل کو تو انہوں نے کال کر کے ان سے کانٹیکٹ کیا اور گاڑیاں نہیں تو اگر آپ بھی ان میں سے ہیں تو آپ کال پہ بھی ویڈیو میں تو آپ دیکھیں چھت ایک رہ گیا چھت بھی دکھا دیں اگر تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہے اس گاڑی میں تو وہ آپ کو کنفرم کر دیں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بساند آئی ہوگی اور یہ خوبصورت گاڑی بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا کار میٹ پی کے کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسی قسم کی مزید خوبصورت گاڑیاں ریکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ السلام علیکم